اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو حضرت حور سب سے پہلے بائیس ہزار لشکروں کے ساتھ امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آئے سو دوستو اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت حور نے پارٹی بدل لی یعنی پہلے یزید کی طرف سے آئے تھے اور ایک دم حضرت حسین کی طرف ہو گئے پھر حضرت حسین کی طرف سے لڑائی کرتے کرتے شہید ہو گئے آئیے اس دین کربلا میں کیا ہوا تھا سماعت کرتے ہیں یہ پورا ایریا یہ بتایا جاتا ہے کہ یہی میدان کرولا بھی ہے یعنی کرولا کا جو مارکہ تھا وہ اسی جگہ پر اس پورے ایریا میں ہی کہی ہوا تھا کیونکہ جب امام حسین کی شہادت کی جگہ بھی یہاں موجود ہے تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اسی ایریا میں یہ مارکہ ہوا ہوگا اسی ایریا میں یہ جنگ ہوئی ہوگی گلشن فاطمہ کے پھول بھوکے پیاسے یہاں شہید کیے گئے پانی بند کر دیا گیا نہر فرات قریب تھا حضرت حر رضی اللہ اترانو اچھا آپ کی شان یہ ہے کہ دیکھا جائے تو آپ وہی تھے جنہوں نے امام حسین کو کربلا کے اس میدان میں انٹرسپٹ کیا تھا آپ تو کوفہ جا رہے تھے یہ کوئی آبادی نہیں تھی یہ پورا ایک ریگستان تھا دریہ کا کھنارہ تھا اور امام حسین کو یہاں روک لیا گیا کوفہ جانے سے کوفہ میں لوگ ویٹ کر رہے تھے بہرحال ویٹ بھی نہیں کر رہے تھے سچی بات تو یہ کہ حضرت مسلم بن اکیل سے بے وفائی کر چکے تھے حضرت حر رضی اللہ اترانو نے امام حسین کو انٹرسپٹ تو کیا روکا تو صحیح مگر دل میں محبت بہت تھی نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو وہ حضرت امام حسین کے پیچھ ہی نماز پڑھتے تھے اور امام حسین نے سمجھاتے بھی تھے فرماتے بھی تھے کہ مجھے واپس جانے دونے کا نہیں مجھے اجازت نہیں ہے آپ کو واپس چھوڑنے کی مگر نرم رویہ تھا بتمیزی نہیں تھی دل میں محبت بھی تھی وہ کہتا میں کیا کروں مجھے تو میرے ہیڈ نے بھی جائے بہرحال پھر جب دیکھا کہ امام حسین بیعت نہیں کر رہے یزید کی اور ہر جو ہے وہ تھوڑا سا نرمی بھی کر رہے ہیں تو اب یزید پلید نے ابن زیاد نے بائیس ہزار کا لشکر بھیج دیا ٹوئنٹی ٹو تھاؤزن لوگ کس کے مقابلے کے لیے آئیں بہتر انہیں پتا تھا کہ یہ وہ عظیم ازتیاں ہیں جو مولا علی کا خون ہیں یہ چند لوگوں سے ان سے مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا بہرحال اب جب بائیس ہزار کا لشکر بھی آ گیا اور جنگ قریب ہو گئی شروع ہونے کے امام حسین نے جب خطبہ دیا دس محرم کو کہ لوگوں سوچو میں کون ہوں میں کس کا نواسہ ہوں اور ایسا مت کرو میرے ساتھوں اللہ کے رسول کو کیا جواب دوگے تو اب کیا ہوا ناظرین حضرتِ حور کے دل کی دنیا بدل گئی حضرتِ حور جو ہیں وہ ان کو بہت زیادہ کہتا ہے تھر تھرانے لگے کامنے لگے تو حضرتِ حور کے جو ساتھی تھے وہ آپ کو پتہ کیا کہتا ہے اے حور تم تو بڑے جماع مرد ہو تم نے بڑے بڑے مارکے لڑے یہ تمہیں کیا ہو گیا کیوں ڈر رہے ہو تو آپ نے بڑا تاریخی جملہ کہا کہ مجھے جنت نظر آ رہی ہے سامنے اور تمہارے ساتھ کھڑا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے مجھے دوزخ اپنی طرف خینچ رہی ہے مجھے ادھر مال ہے ادھر شہرت ہے ادھر اقتدار ہے مگر سامنے مجھے امام حسین کے پاس جنت نظر آ رہی ہے اور امام حسین نے اعلان بھی کچھ ایسا کیا تھا کہ ہے کوئی خاندانِ نبوت پر اپنی جان قربان کر دے حضرتِ حور کے ساتھیوں نے روکنے کی کوشش کی مغازتِ حور نے فیصلہ کیا اور وہ تاریخی فیصلہ کیا ناظرین اس مومنٹ کو یاد کیجئے گا میں کچھ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس ایک منٹ کا جو فیصلہ تھا وہ نہ کرتے فیصلہ سوچتے ہی رہ جاتے تو آج دنیا میں انہیں کوئی نہ پہچانتا ہم بائی سے زار یزیدیوں میں کس کا نام پتا ہے کتنوں کا نام ہمیں پتا ہے آپ بھی دنیا میں کہیں چلے جاتے ہیں اگر ہوتے تو شاید ایسا نہ ہوتا تو لوگ انہیں بھی ملامت کر رہے ہوتے مغزت حر کے دل نے فیصلہ کیا کہ نہیں یہ دس is the time of decision انہوں نے decision لیا اور گھوڑا دوڑایا یزیدی لشکر سے نکلے اور حسینی لشکر میں آگئے اور امام حسین کے قدموں میں جا کر کہا کہ حضور پہلے تو مجھے معاف کیجئے میں ہی وہ ہوں جس نے آپ کو روکا تھا میں ہی وہ ہوں جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی مگر حضور اب کیا مجھے معافی مل سکتی ہے امام حسین تو خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہے نبی پاک کے نواسیں آپ نے فرمایا تمہیں معافی ہے اب انہوں نے کہا حضور اجازت دے میں اب آپ کی طرف سے لڑوں گا یہ عجیب منظر تھا کہ تھوڑی دیر پہلے جو یزیدی لشکر میں ہے تلوارے لیے کھڑے ہیں اب انہی کے لشکر کا ایک سپاہی بلکہ انہی کے لشکر کا ایک اہم سپاہی جنرل اب وہ سامنے والی فوج کی طرف سے لڑنے آ رہا ہے اور ایسا ہوا کہ آپ لڑتے 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 اب شہید ہو گئے اللہ اکبر لیکن وہ جو ڈیسیشن تھا نا اس نے حضرت حر کو کہاں پہنچا دیا کہ آج جب بھی حضرت حر کا ہم نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالی عنہ نام کے ساتھ لگاتے ہیں وہ شاعر کہتے ہیں نا یہ نارا حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے اچھے واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا مگر اسی کربلا کے میدان سے میں اس سے ایک میسج دینا چاہیے یزید کے لشکر والے کیا کرتے تھے شراب پیتے تھے ناج گانے ڈھول تماشے بے حیائیاں بدکاریاں نکلی یزیدی کاموں سے آئیے حسینی کافلے کی طرف فیصلہ کرنا ہوگا حرام روزی چھوڑنی ہوگی برے کام چھوڑنے ہوں گے یہ ایک منٹ کا ڈیسیشن جو ہے نا آپ کو یزیدی کاموں سے نکال کر امام حسین کے قدموں میں لے آئے گا حسینی کام کیا ہے دمازیں ہیں دعائیں ہیں سجدیں ہیں سبر بھی تو ہے نا ہم میں سے بہت سارے اس وقت وہ ہوں گے جو کسی تکلیف میں ہوں گے کوئی بیمار ہوگا کوئی کرزے میں ہوگا کسی کی فیملی پرابلمز ہوں گے مگر شکوے ہیں شکایات ہیں اللہ کی بارگاہ میں کمپلینز ہیں یہ میدان بتا رہا ہے کہ زبان پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوہ غم سے گھورایا نہیں کرتے میرے پیرو مرشد فرماتے ہیں نا پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تُو گھوراتا ہے دے خسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا سو دوستو آپ نے سنا حضرت حور رضی اللہ عنہوں کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک آپ نے خیال رکھیں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ